دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور شومنگل کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو وشوگپ میں سب ہی مقابلے جیت کر ٹیم انڈیا گدر کارٹ رہی ہے لیکن اب ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپین انگلینڈ کے سامنے کارٹے کی ٹکر ہونے والی ہے جس کے لیے کپتان روہت شرما نے میچ اسے پہلے پوری پلائنگ 11 کو بدل کے رکھ دیا جسے دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی کیونکہ روہت نے ایسے کھوکھار کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے جو انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے شامت لانے والے ہیں تو آخر ہٹمن نے کنی گیارہ بھوکے شیروں کو ٹیم میں شامل کیا کسے دی ہے ٹیم میں جگہ اور کسے دکھایا ہے پلائنگ 11 سے باہر کا راستہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور ویرات کوہلی میں کون دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ٹیم انڈیا ویشو کپ میں بادشاہ بن کر پوائنٹ سٹیبل کے پہلے پایدان پر بیٹھی ہوئی ہے اپنے سبھی مقابلے میں شاندار جیت درش کر ہر کسی کو حیران کیا ہے ٹیم انڈیا نے اپنا آنتے مقابلہ نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلک اور دھماکی دار جیت درش کی اور 20 سالوں کی ویشو کپ میں پرانا ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا اور اپنے بےہترین کھیل سے پورے کرکٹ جگت کو صدمے میں ڈال دیا تھا بھارتی ٹیم کافی کمال کی پردرشن کر رہی ہے وہی میڈل آرڈر کی تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے اگر گیندبازی لائن اپ کی بات کریں تو سبھی کھلاڑی شاندار کھیل دکھا کر کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت رہے ہیں لیکن ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ کے ساتھ لکھنو کے ایک آنا اسٹیڈیوم میں ہونے والا ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ بھی شاندار کارٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے بھلے ہی اس ویشو کپ میں انگلینڈ نے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا ہو اور پوائنٹ سٹیبل میں سب سے نیچے بیٹھی ہو لیکن ان دونوں ٹیموں کا اتحاس غزب کا رہا ہے اور ہر ویشو کپ میں رونگٹے خڑی کر دینے والے مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں اگر ہم ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہوئے اب تک کے ویشو کپ میں مقابلے کی بات کریں تو یہ دونوں ٹیموں میں آج بار آمنے سامنے ہوئی ہیں جس میں چار بار انگلینڈ نے بازی ماری ہے تو وہیں تین بار بھارت کے ہاتھوں جیت لگی ہے وہیں ایک مقابلے دو ہزار گیارم میں ویشو کپ میں ٹائی رہا تھا ایسے میں دونوں ٹیموں کا اتحاس دیکھ کر بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھی لکھنوں میں زبردست کانٹے کا ٹکر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دونوں ٹیموں میں ایک سے ایک خونکھار کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں جہاں انگلینڈ کے پاس جواز بٹلر اور بین سٹوک جیسے خطرناک کھلاڑی ہیں تو وہیں انڈریا کے پاس بھی ویرات کوہلی اور سورے خمار یادوں موجود ہیں ایسے میں اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے کروڑوں فینس بھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کپٹان روہت شرما نے انگلینڈ کے خلاف مقابلے سے پہلے پوری پلائنگ 11 کو بدل کے رکھ دیا اور اس پلائنگ 11 سے انگلینڈ کے بھی پوسی نے چھوٹنے شروع ہو گئے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کپٹان روہت شرما نے کنی 11 کھونکھار کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کر پلائنگ 11 کو تیار کیا ہے کپٹان روہت شرما نے اپنیگ کی ذمہ داری اپنے ساتھ شبمن گل کے کندھوں پر رکھی ہے ان دونوں کی جوڑی ویشو کپ میں اب تک کی زبردست دھمال مچھا رہی ہے سبھی ٹیموں کے خلاف شروعاتی اوبروں میں زبردست اٹیک کر خوب دھنائی کیے ہیں اور ٹیم کے لیے اہم یوگدان بھی دیا ہے تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کپٹان روہت شرما نے ایک بار پھر گل کے ساتھ اپننگ کرنے کا من بنایا ہے وہیں تیسرے نمبر پر ٹیم کی بیک بون کھلاڑی ویرات کوہلی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں ویرات ہمیشہ ٹیم انڈیا کو مسیبت سے نکالنے کا کام کرتے ہیں یہ ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیتے ہیں ویسے بھی اس مقابلے میں سب سے زیادہ نظر کوہلی پر ہی رہنے والی ہے کیونکہ وہ سچین کے 49 شتک سے بے حد قریب ہیں اگر کوہلی ایک اور شتک لگا دیتے ہیں تو وہ سچین کی برابری کر لیں گے یہ ریکارڈ دیکھنے کے لیے کروڑوں فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں چوتھے نمبر پر ہمیں بلے بازی کرتے ہوئے شریہ سیئر نظر آنے والے ہیں ان کا بھی بلہ ویشو کپ میں شاندار کھیل دکھایا ہے یہ ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور اچھے سے بیٹنگ کر ٹیم کو مصیبت سے نکالتے ہیں ایسے میں روہت شرما نے ان کو چوتھے نمبر پر کھیلنے کے لیے ٹیم میں رکھا ہے وہیں پانچویں نمبر پر ہمیں بلے بازی کرتے ہوئے کیل رہول نظر آئیں گے رہول کا بھی بلہ اس ویشو کپ میں جمک اور دھمال مچایا یہ جب بھی فارم میں ہوتے ہیں تو اچھے اچھے گیندبازوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان سب ہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے روہت نے ایک بار پھر رہول کو ٹیم میں رکھا ہے وہیں نمبر چھے پر ہمیں ہاردک پانڈیا کی جگہ سورے کمار یادو ٹیم میں نظر آئیں گے بانگلہ دیش کے خلاف چھوٹیل ہونے کے بعد ہاردک ڈاکٹر کی نگرانی میں چل رہے ہیں جس کے کارڑ وہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف میچ سے باہر ہو چکے ہیں جس کے لیے ٹیم میں سوریا کو رکھا گیا ہے یہ اپنی بلے بازی سے گروڑو کرکٹ فینس کا دل جیت لیتے ہیں ان کی گھاتک بلے بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران رہتا ہے اس لئے روہت شرما نے سورے کمار یادو کو ٹیم میں موقع دیا ہے روہت شرما نے آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ میں کیول رویندر جڑیجا کو رکھا ہے ان کے کندھو پر اس میچ میں اہم ذمہ داری ہونے والی ہے یہ اپنے گیند اور بلے دونوں سے زبردست کمال دکھاتے ہیں اس لئے روہت نے ان کو ٹیم میں رکھا ہے وہیں اس پینڈ ڈپارٹمنٹ میں جڑیجا کا ساتھ دینے کے لیے روہت نے گلدی پیادوں کو رکھا ان دونوں کے فرقی جوڑی کسی بھی بلے باز کو دھول چٹانے میں سکشم رہتی ہے اس لئے روہت نے ان دونوں کے کندھو پر یہ بھومی کا سوپی ہے وہیں اس مقابلے میں ہمیں تیز گیندبازی ڈپارٹمنٹ میں تین خطرناک گیندباز نظر آنے والے ہیں جسپرید بھومراہ محمد سراج کا ساتھ دینے کے لیے روہت شرما نے شامی کو شاردل تھاکور کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جیسا کہ آپ نے پہلے مقابلے میں دیکھا شامی نے اپنی گھاتو گیندبازی سے نیوزی لینڈ کے سب ہی بلے بازوں کو تہہس نحس کر دیا تھا اور پہلے ہی مقابلے میں پانچ ویکٹ جھٹک کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا اسی لیے روہت نے انگلینڈ کے خلاف بھی تین خطرناک گیندبازوں کے ساتھ میدان پر اترنے والے ہیں دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے روہت شرما نے گیارہ بھوکے شیروں کو ٹیم میں شامل کر ہر کسی کو حیران کر دیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ سیمی فائنل میں کون سی تین ٹیمیں جگہ بنائیں گی کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کردے شوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو